یہ ہم باتچیت ایسا وقت ریکارڈ کر رہے ہیں جب بھارت پاکستان کی جو رشتیں ہیں اچھے نہیں ہیں چل بہت ایڈجیکٹیوز یوز ہوتے ہیں کیا ڈریکشن دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں فیوچر میں دونوں دیشوں کے دونوں ملکوں کے رشتوں کے بھی کریں موجودہ حالات میں میرا خیال میں بھارت پہ اونس ہے کہ وہ ایسے ایک انوائرمنٹ پروڈیوز کرے جو کہ ٹاکس کے لیے کنڈیوسف ہو اس لئے پاکستان کے پرسپیکٹیو سے 5 آگست 2019 میں جو ایکشنز جو ایکشنز لیے گئے ہیں وہ کافی سنکین تھے اور جب تک ان کو ریویو نہیں کیا جاتا مینگل بائیلاترال انگیجمنٹ مشکل ہوگا جو شریر رحمان تھی آپ کے جو منسٹر ہیں انہوں نے ورچول میٹنگ کی جو دیفنس منسٹر کی میٹنگ ہوئی اس میں ورچولی شامل ہوئے آپ کی طرف سے لیکن آپ یہاں پر آپ بھی ورچولی کر سکتے تھے لیکن آپ یہاں پر آئے ہیں اور جو کرٹیسزم یہ تھا کہ ایسا کرنے سے جو پاکستان کا سٹینڈ ہے ہندوستان کو لے کر 2019 کا جو انڈیا کا سٹیپ تھا اس کے بعد وہ اس کو سٹینڈ کو ڈائلیوٹ کرتا ہے پھر آپ کیوں آئے تو یہ ایک سوال میں جو سننے کے لئے میرا خیال میں میرا یہاں آنا ایک واضح پیغام بیجتا ہے کہ پاکستان کس اہمیت کے ساتھ ایسی او کو دیکھتا ہے کتنا سیریسلی ہم اپنا رول اس ارگنائزیشن میں دیکھتے ہیں جہاں تک دوسروں کا ورچول شرکت اور میرا ان پرسن شرکت کی بات ہے اب جو باقی ایوینٹس ہیں وہ ٹیکنکلی ایسی او کا حصہ ہیں مگر اتنے افیشل نہیں ہیں جتنے یہ کانسل او فورن منسٹرز اور ہیڈز او سٹیٹس کا گیترنگ ہوتا ہے اس کانٹیکس میں پاکستان کا وزیر خارجہ پاکستان کا نمائندگی کرنا اس اہم فورم پر پاکستان کا موقف سامنے رکھنا ہمارے خیال میں ضروری تھا جہاں تک کشمیر کی بات ہے یا پاکستان بھارت کا بائی لیٹریل ریلیشنز کی بات ہے پاکستان کی موقف وہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے آپ جانتے ہیں بھارت کی طرف سے اس طرح کی آلیگیشنز لگتے رہے ہیں جو چاہے ممبائی ہو اس کے بعد پلواما ہو ایک کے بعد ایک اٹیکس ہے اس میں پاکستان کا انوالمنٹ رہا ہے یہاں پر ایک بات کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی امید کی کرن رے آف ہوپ کہیں بھی ہوتی ہے چاہے وہ تھوڑی سی بات چیت کی یا پھر برف بھی گھلنے کی اس طرح کی انسیڈنس ہوتے ہیں اس پر کیا کومنٹ ہوگا آپ کا پاکستان وائلنس کو کنڈیم کرتا ہے اس کے مضاحمت بھی کرتا ہے ماضی میں جو دیشتگردی کے واقعے ہوئے ہیں بالکل دیشتگردی کے واقعے ہوئے ہیں میں خود آہ اس پورا ریجن میں اگر آپ سارے ایسی او کے ممبرز کو دیکھیں ان سارے ایسی او کانٹریز میں سے پاکستان کا سب سے زیادہ کیجولٹیز ہے دیشتگردی کی وجہ سے اور ہم اس کو ایک سنگین ایشیو سمجھتے ہیں جس کا حل ہم نکالنا چاہتے ہیں جہاں تک الزامات ہیں جو میرا خیال میں میرا نظر میں دی سوٹ او سٹینڈرڈ جو طریقہ کا ماضی میں استعمال کیا جاتا تھا جس طریقے سے ٹیررزم کو ایک اسلامفوبک ولف ویسل کے طور پر استعمال ہوتا تھا باہرت میں ہندو سپریمیسی کو اچھالنا اور پاکستان کو سٹیک ٹو بیٹ پاکستان میں وہ پرانا جو ٹیکٹک ہے وہ سٹیل ہو چکا ہے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ دیشتگردی کا حل نکالا جائیں تو اس میں سے ہمیں جو ریٹورک ہے اس کو سپریٹ کرنا پڑے گا لیجیٹمیٹ کنسرنز ہیں بھارت میں کہ جو لیجیٹمیٹ کنسرنز ہیں دیشتگردی کے حوالے سے ہم بھی جائیں گے کہ ان کا حل نکلے اور پاکستان کے بھی اپنا کنسرنز ہیں جو پاکستان کی سیچویشن اس کو لے کر یہاں کچھ اپینینز آئے ہیں کہ بھارت کو ہندوستان کو مدد کرنی چاہیے پاکستان کی مطلب جس طرح سے ٹرکی میں ہیلپ ہوئی ہے ہندوستان کئی لوگوں نے یہ بھی مجھ سے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان سے اپینین میں نے لیا تو ان کا کہنا تھا کی ایسا دیکھنا ہو کی کیسے ہوتا ہے اس پہ کوئی کومنٹ ہے آپ کا اے سکتا ہے کہ ایک طرف امران خان صاحب ہیں ایک طرف آپ کی گورنمنٹ ہے ایک طرف ایک طرف ایک طرف ایک طرف ایک طرف آپ کی گورنمنٹ ہے الیکشن کو لے کر بات چل رہی ہے جو فنانچل آپ نے جو تین سیچویشن کی بات کی فلوڈ ایسے میں پولٹیکل حالات جو ہیں تو کیسے سٹیبلائز ہو پاکستان کی سیچویشن انفرشنتلی دنیا بھر میں even advanced democracies میں ہم recently دیکھ رہے ہیں کہ ایک hyper hyper partisan and polarized door سامنا کر رہی ہیں they shake the very foundations of democracy they challenge the institutional norms of 200 year old democracies جو تو پاکستان جو نوجوان جموریت ہے ایک دیمارکرسی انشانلین جسز قسم کا یہ اس کیا لئی قدلentlaimed چاہرہ رہا ہے ہوزا ہے رکھ دیوciasن کا آئی بیٹر وکشاری找 دیکھے اس سے مجھکلات زرور ہے اس سے مجھکلات قدلها ہے یہاں اس فارت نے نبی Osaka کیایا ہے ان دیواتی مسئل کرna کا جانگیر ہے سیٹсы پ 테�giluit طاحت کی حکریم ہے لئے لیت فرقائیرال کے لیٹر آہرہ مٹلز اپنی پہنچ MXYP کل تمmatی apar Schedور صرف کے پاکستانרגم پاکستان پیپوہ ان کے پاری the political party should engage in political dialogue encourage consensus building and even within the current crisis that is a stance that we have taken within our coalition government. .